جیمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی منع انصافیوں اور محرومیوں کے وجہ سے عوام میں لہوا پک پیدا ہو رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم اور وزیراعلا کی طرح میر اور لوکل گورنمنٹ کو بھی آئین میں اختیارہ دیے جائیں تاکہ کراچی کے عوام سکھ کا سانس لیں سید مصطفیٰ کمال نے پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں چالی بھرتیوں سے ڈھائی لاکھ لوگوں کو ملازبت دی گئی لیکن کراچی کے کسی شہری کو نوکری نہیں ملی جن لوگوں نے رشوت دے کر نوکری حاصل کی وہ شہروں میں آ کر عوام کو لاکڈاؤن کے نام پر لوٹ رہے ہیں یہ جو آپ نے پیسے لے کر لوگوں کو امپلائیمنٹ دے رہے ہیں اور جس کے اوپر بجٹ کا بہت بڑا حصہ چلا جا رہا ہے یہی لوگ عوام سے اپنی رشوت کی دی ہوئی جو انہوں نے رشوت دے رکھی ہے اس پیسے کو اپنی ریکاور کرنے کے لیے یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور حالیہ لاکڈاؤن کے اندر جو ایس ڈی ایمز نے کیا ہے جو کمیشنرز نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں تیرہ سالوں سے نہ کوئی یونیورسٹی بنی نہ اسپطال بنا نہ ٹرانسپورٹ کی ایک بس آئی وفاق کو ستر فیصد کما کر دینے والا کراچی دنیا کے بدترین شہروں کی فیرست میں شامل ہو گیا ہے سندھ دنیا میں آفیشل انسانوں کی رہنے کی بدترین جگہ ہے جہاں پر بچوں کو کتے کھا رہے ہیں زندہ انسانوں کو کتے نوچریں کھا رہے ہیں اور وہاں پر کتوں کے کاٹنے سے بچانے کی ویکسین سندھ کے اسپطالوں میں نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جہاں جس کا دار الخلافہ کراچی ستر فیصد ریوینیو کما کر دیتا ہے اس دار الخلافہ کراچی کو دنیا کی ورلڈ رینکنگ میں دس بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ بتائی جا رہی ہے سید مصطفیٰ قمال نے کہا کہ آج حکومتی غفلت کا یہ حال ہے کہ شہریوں کو کتے کاٹ رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا کیمرمین اددان قریشی کے ساتھ سید احمد علی کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی